لوکیشن کے اتبار سے اگر آج کی ڈیڈیو میں سے سوال کی جائے کہ کونسی انویس سوائیٹی ہے سی جہاں پہ انویسمنٹ کی جائے سمالر اماؤنٹ وہاں سے اچھے ریٹرن انویسمنٹ مل سکتے ہیں تو سوائیٹی کا نام ہے نووہ سٹی اسلامبار ہمیں نووہ سٹی کو اس پریسائز کٹیگری میں کیوں چوز کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ نووہ سٹی ایک واحد سوائیٹی ہے جس کو موٹروے سے اپنا انٹرچین اپروول ملنے کے ساتھ ساتھ پراپرلی فیزیکل رستہ مل چکے ہیں موٹروے سے انٹرچین کے ساتھ آپ کچھا رستہ اتار کے وہاں سے سائٹ سے انٹر ہو سکتے ہیں یعنی پہلے اگر ہمیں سائٹ پر وزٹ کرنا ہوتا تو ہمیں سائٹ پر وزٹ کرنے کے لیے پراپرلی جو فتح جنگ روڈ ہے اس سے ہوتے ہوئے ہم سائٹ پر جاتے تھے آج کی ریٹ میں اگر آپ نے سائٹ پر جانا ہو تو سائٹ پر ڈریکٹلی جانے کے لیے آپ مین M1 موٹروے سے پشاور کی طرف جائیں وہاں سے آپ M14 موٹروے دی آئی خان حقلا موٹروے پر جائیں اور حقلا موٹروے سے پراپرلی نووہ سٹی اسلامباد کے بلکل سامنے جس کی تصویر میں اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بلکل پراپرلی اس کے سامنے ایک پراپر ایکسس روڈ بن چکا ہے جہاں سے آپ نوہ سٹی اسلامباد مینٹر ہو سکتے ہیں اب نوہ سٹی میں جو پرائسیز آفر کی گئی تھی شروع میں نشلی ریزیڈنشل اور کمرشل پلوٹ کی ان کے ریٹس کو دیکھیں اور پراپرلی اس لوکیشن کو دیکھیں جہاں پہ آج کی ریٹ میں نوہ سٹی اسلامباد واقع ہے تو اس کے ریٹس کیوں ریزنیبل ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا پرافٹس ہوں گے اس کی میں ایکزیمپل آپ کو کچھ اس طرح سمجھاتا ہوں نوہ سٹی اسلامباد میں نشلی جو پلوٹ لانچ کی گئے تھے پانچ مل لاکھ ریزیڈنشل پلوٹ ان کی قیمت تھی بیس لاکھ روپے پھر آدمی اوورسیز بلوک لانچ کیا گیا تھا اوورسیز بلوک میں جو پرائسیز ابھی آج کی ریٹ میں آویلیبل ہیں ساڑھے بائس لاکھ روپے کا پلوٹ آپ کو اوورسیز بلوک میں آج کی ریٹ میں ملتا ہے جس کا نام ہے نوہ ورلڈ بلوک نوہ ورلڈ بلوک میں صرف ساڑھے چار لاکھ روپے دے کے آپ پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اور ایک ایسی سوائیٹیم بک کراستہ ہیں جس میں ریزیڈنشل پلوٹ کی ٹوٹل پرائس میں ڈیویلپمنٹ چارجز شامل ہیں یہ نہیں ہے اگر آپ کو اکاؤنٹ کریں تو پہلے بیس لاکھ ریٹ تھا تقریباً آپ کو چار لاکھ پر مرلا اور آج ساڑھے بائس لاکھ ریٹ ہے تقریباً آپ کو ساڑھے چار لاکھ پر مرلا کے ساب سے ایک ایسی سوائیٹیم پلوٹ مل رہا ہے جہاں پہ آپ کو پروپرلی فیزیکل رستہ اویلیبل ہے موٹر وے ایم فورٹین سے ڈی اے خان حقلا موٹر وے سے اور اس کے ساتھ ساتھ نوہ سٹی اسلامباد رائٹ بہائنڈ آف نیو اسلامباد انٹرنیشل ائرپورٹ وہاں پہ واقع ہے اب لوکیشن کے لحاظ سے سب سے پرائم سوائیٹی اس لئے بنتی ہے کہ آپ کو جب فیوچر میں دیکھیں گے نوہ سٹی کی پریمیسز جو ہیں وہ ائرپورٹ کے ساتھ بلکل اڈجسنٹ ہیں اور ائرپورٹ کے ساتھ کشمیر ہائیوے جس کا نام ہے سری نگر ہائیوے پروپرلی وہاں تک اس کا کمیوٹ اویلیبل ہے اور سری نگر ہائیوے پہ ہی آپ کو نیو اسلامباد ائرپورٹ تک پروپر میٹرو کا سفر بھی میٹرو کے ایکسیس بھی ملتی ہے تو اس لئے نوہ سٹی اسلامباد کی لوکیشن اس لحاظ سے بہت زیادہ کلیدی طور پر امپورنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ فیوچر میں جا کے دیکھا جائے تو ابھی کرنٹلی آپ جو نوہ سٹی کے سراؤنڈنگ میں سوائیٹیزم کے ریٹس دیکھیں تو ٹاپ سٹی آتا ہے منداز سٹی آتا ہے ائرپورٹ کی پریمیسز کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ اس وقت کنال کا ریٹ ایوریج بات کی جائے ٹاپ سٹی میں تقریبا آپ کو تین سے ساڑھے تین کروڑ کا کنال کا پلوڈ ملتا ہے اور نوہ سٹی میں یہی پریسز آپ کی تقریبا نائن ملین پلس مائنس کی بریکٹ میں آپ کو کنال کا پلوڈ ملتا ہے تقریبا اس سے ون تھرڈ پرائس کا ملتا ہے نوہ سٹی جو چیز آفر کر رہا ہے کہ آپ ایون دو سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں پوزیشن لے کے اپنے پلوڈ پر کنسٹرکشن تک سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کے لیے ریسنٹلی زمین ڈاٹ کام کے ساتھ ان کا ایم ایو بھی سائن ہوئے ہیں اور زمین ڈاٹ کام ان پلوڈز کو سیلنگ کر رہی ہے جہاں تک بات ہے کمرشل پلوڈز کی تو کمرشل پلوڈز کی جو پرائسز ہیں وہ ہے ساٹھ لاکھ روپے اور ایک ون ٹونٹی لاکھ روپیز یعنی کہ ساٹھ لاکھ روپے میں چار ملہ کمرشل پلوڈز کی ٹونٹی پرسن ڈاؤن پیرمٹ ہے بارہن لاکھ روپے پلس چار لاکھ روپے تقریبا چار ساٹھ چار لاکھ روپے ہون ہے وہ پی کر کے آپ نوہ سٹی میں چار ملہ کمرشل پلوڈ بک کرواستے ہیں آٹھ ملہ کمرشل پلوڈز کی بھی ٹونٹل پرائسز ہے تقریبا ایک روٹ بیس لاکھ روپے ٹونٹی پرسن ڈاؤن پیرمٹ بنتی اس کی چوبیس لاکھ روپے چوبیس لاکھ روپے پلس اون دے کے آپ نوہ سٹی اسلامباد میں کمرشل پلوڈ بک کرواستے ہیں اب کمپیریزن کے لیے اس نیبروڈ کی جو سائٹیز ہے جس میں ٹاپ سٹی ہے و امداز سٹی ہے ان کے پاس بھی پروپرلی موٹروے سے ایکسیس موجود نہیں ہے وائد ایکسیس جو موجود ہے وہ ہے سرینگر ہائیوے سے جس کا ایکسیس نوہ سٹی اسلامباد کو آنے والے دنوں میں یعنی آپ کو تقریبا آنے والے پانچ شیہ مہینے میں دیکھیں گے کہ نوہ سٹی اسلامباد کو پروپرلی کشمیر ہائیوے سے بھی کمیوٹ آویلیبل ہے اور نوہ سٹی اسلامباد کو آج کی ڈیڈ میں فیزیکل طور پر ایم فورٹین ڈی اے خان حکلا موٹروے سے پروپرلی ایکسیس موجود ہے تو نوہ سٹی اسلامباد کے پاس یہ پریولیج ہے کہ وہاں پہ آپ کو اتنے کم ریٹ پہ اتنی ریزنیبل لوکیشن پہ سائٹی کے ریٹس مل رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں بہت اچھا پروفیٹ کے ساتھ اچھا ریٹن اور انویسمنٹ ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کا روپی آنے والے دنوں میں ڈیپریشیٹ کر رہا ہے مزید ابھی آپ دیکھ لیں آج کا ریٹ ڈالر کا تقریباً ٹو فورٹی پلس مائنس میں ہے جتنا یہ ڈیپریشیٹ کرے گا اتنا ہی اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ انہوں نے جو پے کرنا ہے ارن کرنا ہے جس اماؤنٹ ارن کرنی ہے وہ ڈالرز میں یا درم میں ہے یا ریال میں ہے اور جو پے کرنی ہے وہ روپیز میں ہے تو اس لحاظ سے ان کو آنے والے دنوں میں کفنیل دیفرنی جی پرائیسز میں جام پائیں گے تو اس طرح سب زیادہ فائدہ اوورسیز پاکستانی ہوگا یہ ہوگا نوورسیز اسلامباد کی آج ریٹ میں ایک مسوڑکہ حقیقت ہے جا کے آپ اس کو وزیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی سائٹی میں بکنگ کے حالے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نیا دیا کا نمبر آپ کو سکرین پر اویلیبل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو پلیز دو لائے کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ تک لیے خدا حافظ